موسیقی 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 سٹاڈیز ہوئی ہیں 2014 سے لے کر اب تک یہ سٹاڈیز چلتی ہی آ رہی ہیں کہ ہیئر لاؤس میں ہیئر کو اچھا ایمپروف کرنے کے لیے ان افکارس الوپیشیا کے لیے بہترین اگر کام کرتا ہے تو وہ ہیں پمکن سیٹ ریسارچیز ہوئی ہیں انیملز کے اوپر جیسے جیسے ہوتا ہے نا ٹیسٹڈ ہوتے ہیں بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ایکسپریمنٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جا کے فائنلی یہ پروون ہے بات کہ پمکن سیٹ کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں لاؤس کے لیے الوپیشیا کے لیے اور بہت سارے بالوں کے issues کے لیے یہ تو ہو گیا جی بالوں کا problem اب آتے ہیں جی وہ تمام لوگ جنہیں sleep disorders ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی researches ہیں 2014 سے یہ بھی researches میں آیا ہے کہ کوئی more than 35 researches ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ جب جس جس لوگوں کو iron deficiency ہے iron کی کمی ہے ان کے sleep disorders ہوتے ہیں بہت سارے نیند کے problems ہوتے ہیں یہ ہے یہ کنفرم بات ہے researches کے تھوہ اچھا تو اگر آپ پمکن سیٹ کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی فارم میں چاہے ویسے کھا رہے ہوں سیلیج میں ڈال رہے ہوں کھانے میں ڈال رہے ہوں ڈرنک میں ڈال رہے ہوں کسی بھی فارم میں پمکن سیٹ پاوڈر فارم میں یا سیٹ فارم میں اگر آپ کھا رہے ہیں تو وہ ڈیفیشنسی جو ایرن کی ہے وہ بھی دور ہوگی یعنی خون کی کمی کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کے skin improve ہوتی ہے آئے ایمپروو ہوتی ہے یعنی vision آپ کا اچھا clear اچھا یہ تمام چیزوں ہوتی ہے تو یہ ایک سیڈ ہے جو کتا سارے کام کر رہے ہیں مائی گاڈ یہ تو زبردہ زیادہ ہو گئی اب جی یہ تو کچھ چند باتیں تھی جو میں نے کہا انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ ایک اچھی چیز ہے جس کا استعمال کر سکتے ہیں and of course کوئی side effects اس کے نہیں ہیں تو اس کا استعمال آپ کیجئے اس کا seed oil ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس کا powder آپ خود بھی بنا سکتے ہیں باہر بھی ملتا ہے خود بنا لیں گے تو اور اچھا ہے بنائیں enjoy کریں اور نیوٹرینٹس حاصل کریں یہ جو بہت ہی زبردست ہیں اب جہاں تک pumpkin کی باتیں تو پھر وہ کسی اور دن شو پہ کریں گے کیونکہ recipes بھی بہت ساری ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا ہے تو چلتے ہیں pass food کیسے گھر پہ اچھا مزی کا بنا سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ اسے اسلام علیکم آپا والیکم السلام کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک خیریت سے آپ بتائیں بلکل ٹھیک خیریت سے بڑی اچھی لگ رہی ماشاء اللہ جب جو مجھے یہاں سا کئی جانا ہوتا کیونکہ آج کل شادیوں کا اتنا سیزن ہے جب دیکھو کسی نے کسی کی شادی آرہی ہے تو ماشاء اللہ سے جن جن کی شادییں نہ ٹین کرو تو ایک پرابلم ہے ہماری ٹائمنگ ایسی ہے کہ ہمیں یہی سے جانا پڑ جاتا ہے ہوتا ہے یہی ہے نا کہ وہ اگر چار تقریبات نے بلائے گیا ہے تو دو میں تو جانا لازمی ہو جاتا ہے نا اور وہ دو جو چھوڑی ہوتی ہیں وہ عمر بھڑ کے تانے کا تانے کا ثمم بنتی ہیں بلکل بلکل جی اور باقی سب خیر ہے بلکل ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ نے شام کو انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ جی جنا بلکل ہمارے ساتھ اس لیے کہ شام کے پانچ بچتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں چائے کا ایک کپ ہوتا ہے اور ہماری ہوتی ہیں بہت اچھی سی ریسپی اور ابیل کی بہت اچھی اچھی سی ریسرچ جو وہ کر کے لاتے ہیں بہترین آج پمکن کے بارے میں آپ نے جو بات کی رہا ہے میں یہ سوشی تھی کہ ہمارے پمکن جو ہے وہ کچھ اتنا دادا پسند نہیں کیا جاتا اور اس کے برائی کے لیے تو مثالیں گائم کرنی ہے برا کہنے کے لیے برا کہنے کے لیے مثالیں ہیں کہ کدو کی طرح لگ رہے ہیں کدو کی طرح شکل ہے یا کدو کھانے کا پکا ہے یا مطلب عجیب عجیب سی چیزیں مطلب کچھ خاص اچھی باتوں میں یاد نہیں کہا جاتا جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو دوسرے کیزین سے اس میں کدو کا استعمال بہت ہے اور کدو سے بہت یعنی پمکن سے بہت چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بیک کی جاتی ہیں اور اس میں کیک میں چیز کیک میں آپ پاتا نہیں کس کس چیز میں استعمال رہتے ہیں اور پمکن سے چیز جو ہیں مجھے بھی اچھے لگتا ہے اچھا مجھے یہاں سبزی جو بنتی ہے مجھے وہ بھی اچھی لگتی ہے اس کی آپ کا بھی بنایا ہے اچاری فلیور میں میں انچالا بنانا سکھا دیکھا دانو گیا ایک تو میں بنا سکتیم ایک نہیں بلکہ میں کئی بنا سکتیم پلیز بنا ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح اسی دن پھر آپ بتائیے گا کہ ہاں پامکن پامکن کے کیا فوائے ہیں ٹھیک ابھی میں دیکھ لوں کہ آج کا سیزن میں ہے یا نہیں تو پر اچھے سے ہاں دونوں میٹھل انڈیسٹائن کے طرح سکتیم آج ابیل نے ذکر کیا کہ جناب آج ہم کچھ بنانے جا رہے ہیں کچھ اسی چیزیں جو ہمارے بچے بڑے سب ہی شوق سکھاتے ہیں فارس فوٹ فارس فوٹ میں کیا بننے جا رہا ہے سپائسی چکن گرل چکن برگر بنے گا اب برگر تو ہم نے بہت دفعہ بنائے لیکن گرل چکن کے ساتھ کیسے بنے گا یہ آپ دیکھے گا اس کے علاوہ بابی کیو ڈرام سٹکس ہیں آج ہم پہلے کام کرتے ہیں بابی کیو ڈرام سٹکس اچھا پھر ہمارے پاس ایک چیز اور بھی ہے تو ہم بنائیں گے اچھی سی ڈرنک کیسے بنے گی وہ آپ دیکھے گا ڈان ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم پہلے آجائیں اپنی مین رسیپی کے اوپر نا اچھا مین نسیبی ہی تو ہماری دونوں رسیپی میں نہیں ہیں لیکن یہاں پر ہمیں کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے ڈرام سٹکس پہ آجاتے ہیں ڈرام سٹکس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا بابی کیو ڈرام سٹکس بنا رہی ہیں اچھا آپ کو ادھر آنا ہوگا آپ نے ادھر آنا ہے یہ ڈرام سٹکس مرے پاس یہاں پہ موجود ہیں ایک کٹ میں آپ کو لگانا سکھا دیتی ہیں کس طرح سے لگاتے ہیں باقی کے انگیڈینٹ میں یہاں پر اس کو مکس کرتی ہیں اس کی جو مارینیشن ہے یہ میرے پاس ڈرام سٹکس جو یہاں پہ موجود ہے تقریباً سکس انڈر سے سیون ففٹی گرام ہے لیکن یہ تقریباً بڑے سائز کی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑی بڑی سی ہیں اس کو آپ نے میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اوور نائٹ اس کو چھوڑنا ہے اوور نائٹ چھوڑیں گے تو اس کا رزل بہترین آئے گا کیونکہ دیکھیں یہ تمام مسالے جو اندر تک جانا چاہیے ویسے بھی ڈرام سٹکس کئی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتی ہے پھر دوسری بات ہے کہ ہمیں خطشہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں اندر سے یہ کچھی نکلیں تو اس کی لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس انگیریٹس ہیں اس کے لئے اس کی بنانی ہمیں مارینیشن اچھا مارینیشن میں کیا کچھ ہے ہمارے پاس یہ آپ کو بتاتے ہیں چونکہ یہ بابی کیو ڈرام سٹکس ہیں تو میرے پاس یہاں پر موجود ہے یہ فریش سٹیٹ کا زبیدس سا بابی کیو ساؤس یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کے علاوہ یہ ان کا میرے پاس مسترٹ پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اور یہ کیا ہے میونیز ہے ہمارے پاس نا اچھا یہاں پر اس میں ساری چیزیں ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں اور ایک کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم ڈالتے ہیں اس میں لیسن اور ادھرا کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ چلا گیا تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ٹھیک ہے کیونکہ ساؤس سے آٹھ ہیں یہ میرے پاس نمک ڈالیں گے ہم اس میں ذائقے کے مطابق یہ میں ڈال لیں اس میں نمک یہ نمک چلا گیا اس میں نمک بنیس میں ڈالیں تقریباً 1 ٹیسپون لیکن ذرا سا بھر کے کیونکہ جن ساؤسز کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس میں اس لیے نمک ہم کم ڈالیں گے یہ ہے براؤن شگر براؤن شگر چلی گی ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ زیرہ پاورڈر 1 ٹیسپون چلا گیا پاپرکا پاورڈر یا نمک چلی پاورڈر آپ لیجئے اس میں یہ جائے گا تقریباً 1.5 ٹیسپون یہ گیا لیمن چوز جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپون یہ چلا گیا اچھا اب باری آتی کہ ہم ڈالیں گے جو کہ یہ بابی کیو ہیں اور میں پاس فرش سٹریٹ کی زبدت سی یہ بابی کیو ساؤس جو ہے وہ موجود ہے تو یہ میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ میں نے 2 ٹیبل سپون بابی کیو ساؤس جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا اب باری ہے یہاں پر مسترد پیسٹ کی یہ بھی فرش سٹریٹ کا یلو مسترد پیسٹ ہے یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ جائے گا تقریباً 2 ٹی سپون یہ بھی چلا گیا اب کیا ہے اب ہمارے پاس یہ موسٹر شائر ساؤس یہ ڈالیں گے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون یہ تمام چیزیں گئیں تو اب ہم اس کو کوک کرنا ہے اچھا سا کوک کرنا ہے تو فوجی سپریم کوکنگ آئل ہمارے پاس موجود ہے تو یہ اس میں شامل کریں گے تقریباً 1 ٹا کپ ٹھیک ہے یہ گیا اس میں 1 ٹا کپ فوجی سپریم کوکنگ آئل اچھا اب آپ چاہیں تو اس کو آون میں بیک کر لیجئے یا چاہیں آپ اس کو پین میں گریل کر لیجئے جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو کر سکتے اس کو میں مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد میں یہ ڈرام سکس سے مارینیٹ کر کے اس کو میں چھوڑ دوں گی کم از کم آپ گھر میں رکھے گا پوری رات کے لیے لیکن میں جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں اس کو کوک کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی یہ اچھا سا اس کا اچھے سے جب تک مکسس کر رہی ہے مکس مکس کرتی جاری ہے مکس مکس کرتی جاری ہے ابھی دکھا دوں میں یہ لگا کے کٹ لگا کے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں کٹ لگانا ہے ایک دو ٹھیک ہے جی یہ دو کٹ لگا لیا اس کو ہم اچھے سے اس کے اندر تک اس کو ڈالیں گے یعنی سوس جو بنایا ہے ہم نے پورا مرینیشن یہ ڈالیں گے میں پوری بنا لیتی ہوں اور اس کو ہم مرینیٹ کر کے رکھ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوٹ کریں گے اور پوری رات ہمیں اوور نائٹ رکھنا ضروری ہے اور پھر آپ چاہتے ہیں اچھا پروپر جیوسی چکن رکھے اور اچھا ٹیسٹ آئے اندر تک مسالہ گیا وہ اس کے لئے آپ کو پوری رات رکھنا بڑے گا ٹھیک ہے جی تو بریک لیں کیا؟ بلکل لیجے جناب ڈالوں کے کیا بات ہے آج تو بریک ہم فارن لے سکتے ہیں بابی کیو ڈرم سٹیکس ہیں یہ بابی کیو سوس جس کا استعمال کر رہے ہیں ہم جو کہ بہت ہی شاندہ اور زبردست یہ ہے ایکچھل اگر آپ کو بابی کیو کا فلیور چاہیے تو وہ دے رہا ہے ہاؤس آف سامرہ سے فریش ٹریٹ جہاں آپ کو ڈپ سوسیز ورائیٹی آف سیرپ جو کہ تمام چیزیں ملتی جا رہی ہیں فریش ٹریٹ میں تمام چاہے وہ میونیز کی بات کریں اور بہت ساری بابی کیو سوس کی بات کریں یا پھر پیٹا سوس کی بات کریں ٹومیٹو کیچپ کی بات کریں سویٹ چلی کی بات کریں یعنی ورائیٹی آف سوسیز تو آپ لوگوں کو دی ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا سی فوڈ کھانے کا دل ہوتا ہے اور آپ سی فوڈ لور ہیں تو بیسٹ سی فوڈ کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہوں گے تو ہاؤس آف سامرہ سے سی بلو ہے آل دے گوڈنس آف سی آپ لوگوں کو مل رہا ہے تمام چیزیں چاہے وہ شرمز کی بات کریں چاہے وہ فش کی بات کریں بریڈڈ بھی ہیں ریڈی ٹو کک بھی ہیں اس کے ساتھ سار رو فارم میں ملتی ہے ہر طرح سے ورائیٹی ریسپیز کی کرتے ہوئے آپ تیار کر سکتے ہیں بہتی خاص زبردستی اس سی بلو کے ساتھ مزیدار سی تمام نیوٹرینٹس آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں سی فوڈ کے جو کہ سف و سف سی بلو آپ کو دے رہا ہے پھر مزید آگے کیا ہوگا اس بابیکیو ڈرم سٹکس میں شیئر کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد ملتی ہے درم سٹکس پہ لگا دی گئی اور یہ اوورنائٹ ہو گیا ہے اوورنائٹ ہو گئے پوری رات گزر چکی ہے چل اچھا جی پائرکس کی کسی بیش میں آپ اس کو رکھئے گا اچھا اب آپ چاہیں تو پین پر گرل کر لیجی اس پر ایو میں اس کو آون میں رکھ رہی ہوں اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آون میں بنائیں تو آپ آون میں اس کو ایزی لی بنا سکتے ابھی میں اس کو کھولا ہی چھوڑوں گی کیونکہ اس کو جب تک کہ اچھی سی ہیٹ نہیں لگے گی اس تک تک یہ صحیح ہوگا نہیں اس کا ٹمپریچر میں تھوڑا سا زیادہ کر دیتی ہوں ٹو فکٹی پہ ٹھیک ہے یہ کر دیا اور اس کو رکھ دیتے ہم یہاں پہ تھوڑے میں یہ کھوڑا شروع ہو جائے گی جب اچھا سا کالر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور سالٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اب اس کو سرف کریں ہمارے پاس فرشٹریٹ کیتے ہیں بہت سارے سوسز موجود ہیں کسی کے ساتھ بھی ہم اس کو سرف کر سکنے میں پیچھے رکھل سب سامان پیچھے نہیں رکھوں گی اچھا ہے نا درہ نظر آئے گا اچھا جی آجاتے ہیں ہم یہاں پہ گرل چکن برگر اب گرل چکن کے لیے ہم نے کیا لیا ہے ہم نے یہاں پہ لیا ہے تھائی پیس اچھا اس سے آپ کا برگر جانا کو بہت ہی شاندار بنے گا اور جوسی بنے گا اور اس کا ٹیس بھی بہت اچھا ہوگا یہ میرے پاس تھائی پیس تھا اس کو کہ میں نے یہ دیکھے یہ میں نے اس کو بالکل بونلس کروا لیا ہے یہ آپ کو بھی ایزیلی مل جائے گا یہ دیکھیں یہ چار میرے پاس یہاں پہ تھائی پیس ہے یہ بہترین بنے گا اس سے برگر اس میں جو تھوڑی سی فیٹ ہے نا اس کو آپ نے ریمووو نہیں کرنا کیونکہ آپ کو بتا ہے جب ہم باہر برگر کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں جوسی تھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میٹ کے اندر 20% جو ہے نا وہ فیٹ جو ہے یعنی انیمل فیٹ جو ہے اس کو پیس کر اس میں شامل کے جاتا ہے یہ چاپ کر کے شامل بلکہ چاپ کر کے جو اچھے برگر جہاں ملتے ہیں وہ بہت باریک سا چاپ کرتے ہیں پھر کیمیک اندھا مکس کرتے ہیں اس سے اس کے جوسز ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کا برگر جو ہے بہترین میں دا ہے تو تھوڑی بہت اس کے بعد چکنا ہی ہے آپ اس کو ریمووو نہیں کرنا لیکن آپ کو کوئی اگر کلینیکل پرابلم ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اس کا کام نا اچھا یہاں پر ہمیں کام کرتے ہیں ایک سٹیک ہمار لے لیتے ہیں یعنی سے تھوڑا سس کو ہم فلاٹن کریں گے اتنا کہ یہ ٹوٹے ناس ہے آپ فلاٹن کریں بلکل کیجے بلکل کیجے اوکی حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم عبیل کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ آپ کیسی ٹھیک ہے جی میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر کہیے کہیے کیا کہیں گی میں نے آپ پا جانی سے ایک پوشنا تھا سوال کہ نا جو کڑی پتہ ہے وہ اس کا ذائقہ اگر ہم چباتے ہیں تو کس طرح کھوتا ہے اب کل چبا کے بتاؤں گے ایسے تو ہی سم بتا سکتے ہیں سم بھی چبایا ہوگا لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا نہیں ہمارے علاقے میں کڑی پتہ نہیں ملتا میں کا مثال ایک پوڈا لائی تھی وہ کئی پتہ ہے سمجھ کی اس مال سے لیکن اس کا پتہ ہے ذائقہ ہی ہوتا ہے تو وہ گوتیاں ہوتی ہیں اس طرح ہوتی ہیں یہ اس طرح ہوتی ہیں وہ میں لے کر آئی ہوں تو پوڈا لگایا کیا اس کا درخت بنتا ہے یا چھوٹا پوڈا ہوتا ہے نہیں اس کا تو درخت بہت بڑا سا بھی ہوتا ہے اور خارسا گھنیا بھی ہوتا ہے لیکن یہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے کھانے میں آپ کو بلکل بھی پورا نہیں لگے گا مطلب کوئی خاص فلیور ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ کے کس سے ریلیٹ کروائے ہیں لیکن ملتا جلتا نیم کے پتے کی شکل جیسا ہوتا ہے ٹیس میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کڑواہٹ ہوتا ہے لیکن ملتا جلتا کہہ سکتے ہیں دکھنے میں نیم کے پتے جو نا تھوڑا سے کٹس ہوتے ہیں یہ بلکل یہ سمودھ ہوتی ہے بلکل تو بلکل آپ کو ایزیلی مل بھی جائے گا ورنہ اگر آپ گھر پہ لگا لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لئے کہ آپ کو فریش ملے گا فریش سے آپ کو زیادہ فوائد حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پہ ان کو تپیچاری کو ملی دی رہا ہے کہیں سے مقبائیں جہاں سے سای کہاں آپ کہا رہتی ہیں آپ کی رہائش کہاں پر ہے بھاول لگر پر ہے بھاول لگر مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کچھ ایسا ہوگا کہ وہاں نہیں ملے گا بارہ لیکن بارہ لیکن دیکھ لیجئے گا آپ کی ایسا اگر ہے تو آپ کہیں سے ایک چھوٹا سا بادہ میں کیونکہ یہ اس کو اتنی کو خاص نہ بہت زیادہ پانی کی نہ بہت کسی بھی چیز کی ایساس ضرور نہیں اس کو تو کہتے ہی ہیں کہ جتنا اس کو توڑا جاتا ہے اتنا ہی یہ گروہ کرتا ہے ان کی تو بقیدہ تہنیاں تہنیاں پوری پوری توڑ لیتے ہیں اگر ہم کبھی کسی سے منگائیں کہ فلانے گھر میں لگایا توڑ کے لیں تو اتنا توڑ کے لے کر آجاتے ہیں پھر وہ پھر گروہ کر جاتا ہے وہاں سے تو اس لیے بلکل آپ اپنے گھر میں کہیں سے بھی ڈھونڈھان کے لگا لیں بہت فائدہ مند چیزیں ہیں کھانے میں بلڈ پیشر وغیر ہے اگر آپ کا ہو رہا ہے تو آپ اس کے پتے چبا لیں ویسے بھی کھانوں میں اس کا استعمال ہمارے اب بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو بلکل آپ لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی سبزیوں میں اس کا استعمال آجائے یہ دیکھیں جی میں نے یہ چکن کو گرل کر لیا اب اس کی میں مائرینیشن بنا رہی ہے اس کی مائرینیشن جو ہے میں اس پلیٹ کے اوپر بنا ہوں گی یہ ہے کٹیوی کالی مش وان انہا ہاف ٹی سپون لیمن جوز تقریبا دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم اس میں نمک شامل کریں گے وان انہا ہاف ٹی سپون یہ گیا وان اور ذرا سا ڈال دی ہوں جی وان انہا ہاف زیادہ لگ رہا ہے بس ذرا سا اور میں نے ڈالا ہے یہ تقریبا سوا ٹی سپون یہ چلا گیا اب جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے فرش ٹی کارز بیدر سا یہ مسترڈ پیسٹ یلو مسترڈ پیسٹ ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے تقریبا ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اس کے علاوہ اس کو اور بہت اچھا سا فلیور دینے کیلئے ہم اس میں شامل کریں گے تھائم اور اگنو یہ دونوں میں علاکہ آپ اس کو وان ٹی سپون لیول کر لیجئے گا یہ گیا اس کے اندر اچھا آپ سوچوں کہ توا کیوں رکھا ہوا ہے توا کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے ہم اس پہ ہی بنائیں گے تاکہ دیسی انداز میں آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہتری لگا یہ چلا گیا دونوں چیزیں ہاف آف ٹین یا ٹی سپون میں نے لے لی ہے تھائم اور اگنو ایزیلی مل جاتا ہے مکس بھی ملتا ہے مکس ہرپ کے نام سے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئیشو نہیں اب اس کو میں اچھا سے مکس کر لیتی ہوں اور ہم بریک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو مکس کرتی ہوں اور یہ میں اس کے اندر جو ہے مرینیٹ کر لیتے ہیں مرینیٹ کر کے باقی کیا کریں گے یہ بریک کے بعد بتا دیں گے بلکل بلکل آپ تو خوش ہو گئی ہم تو خوش ہو گئی کہ آپ نے کیسے ہمیں اکے دے دیا ہے آج دو بریک بغیر کسی تینچن کیا اپنے کا لیتا 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 اچھے دیتر یہاں پر فش چکن فلے ہیں جن کو مرینیٹ کر رہی ہیں اچھے سے جو بھی اس کی انگریزنس تے اس کے ساتھ اچھے سے لگائیں گے تاکہ اچھا ٹیسٹ و فلیور تمام اس چکن میں آجا پھر وزید آگے کیا ہوگا بہت خاص اور مزید کی برگر تیار ہوں گے اس کی نیٹیل شیئر کریں گے چھوٹے سر بریک کے بعد اور یہاں پر برگر بن رہے ہیں چیزی سپائسی چکن برگر جو کہ گرل ہوں گے آپ کے باس سوا موجود ہے یعنی آپ نے کہا میں آپ کو ورائیٹی بتا رہی ہیں آپ کا جو دل کرتا ہے جس سے دل کرتا ہے پر بنائیں ضرور بنائیں ضرور دیکھیں گرل کرنے میں لوگ ایک دم سے گرل کا نام آتا ہی لوگ سمجھتے کہ اوہوی تو بڑا مشکل کہاں میں اور گرل پان چلی ہوگا ہاں گرل پین چاہیے گا اس پہ بھی کر سکتے ہیں گرل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے پر گرل پین ہو آپ بنائیں گے اس پہ اسی لئے میں نے کہا دیسی طریقہ بلکل نہ ٹھیک ہے جی یہ میں نے تھوڑا سا اس پہ فوجی سپریم کوکنگ آئل یا آپ اس پہ بناسپتی ایٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے آپ دیکھئے گا اس پہ بہت اچھی کوک ہو جائے گی آپ کی جو چکن ہے یہ بسم اللہ فالچی بناسپتی ہم نے لیا ہے بیٹی اے بناسپتی دانے دار ہے خوشبو دار ہے اب یہ ٹھیکن برگر کی وہ بھی تیار کر رہی ہے یعنی کیونکہ خاص ریسپی کا نہیں ہوتا کہ آپ نے بناسپتی میں بنانا کیونکہ ہم بناسپتی لاور ہوتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی ریسپی تیار کرنے وہ بناسپتی میں تیار ہوتی تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن فالچی بناسپتی اور خاص اور پر سمینہ آپا لیکن فالچی بناسپتی کی یہ خاص بات ہے کہ وہ زیرو خلیسٹرول ہے آپ کی صحیح کا بھی خیال رکھیں آپ کی صحیح کا بھی خیال رکھیں آپ کی صحیح کا بھی خیال رکھیں اب آرام سے فالچی بناسپتی استعمال آپ ہر ریسپی میں کر سکتے ہیں اچھا اب میں اس پرس کو ککھونے دیتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہی ہے جنمے پاس برگر بینے اس کو بھی سائٹ پہ ہی میں نے اس کو کیا کر دیا میں نے کہا سچا اس کو تھوڑا سا ہم اس کو دیشی ترج دیتے ہیں چولا ہم فل رکھیں گے کیونکہ ہمیں اس کو اتنا ہی کو کرنا ہے کہ بس ہی گل جائے بہت زیادہ اگر میں سلو ہیٹ پہ پکاؤں گا یہ پانی چھوڑ دیں گے اس کو ہمیں سا سا ترن بھی کرتی جاتی ہوں اور یہاں پہ مزید میں یہ بہت اچھا بنے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمیں کام کرتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کون سے ابھی فریش پیچ کے ابھی چاہیے آپ کو بھی بلکل بنانا شیو کر دیتے ہیں فریش پیچ کے ہمارے پاس اس میں پیچ کے بہت موجود ہیں جب جب بچ جائے تو آپ یہ فریزر مردک جائیں جب دل کریں سمال کریں کیونکہ ہمیں جاند بہت بڑھا ہے فریش پیچے فریش پیچوں اسے ہمیں موجود ہیں اب آپ جو چین گے وہ ہمیں بنا لیں بلکل آپ کا جو دل چاہے چھوڑا ہے ہم ڈال دیتے ہیں بلکل بھی خوب سورا تھی یہ ہوگیا ہے فرائز بہترین ہیں آپ کو بنائیے گا لے کر آئیے گا کیونکہ آگے آرہے ہیں رمضان میں تو ہر چیز کے ساتھ بچوں کو خاصو سے فرائز چاہیے تو بلکل بہترین ہیں یہ ہم نے سیڈی لے لی یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اتنی آسانیہ ہو گئی ہیں کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی عبادات پر بھرپور توجہ دیں اور اسرہ کی چیزیں گھر میں لاکے رکھیں تاکہ آپ کو وہ ٹائم مل جائے جس میں آپ کچھن میں ٹائم گزارتے ہیں تو کچھن میں کم سے کم ٹائم گزاریں انشاءاللہ بہترین ہیں یہ ہماری سکھن جو ہے یہ ہو رہی ہے یہ ہو جائے گی یہ ہو رہی ہے ساتھ ہی یہ تقیباً ہو رہے ہیں جو ہوتے گا رہے ہیں اچھا ہم کولر لے ہنہ جی پرام دی جی خان اسلام علیکم علیکم اسلام ابھیل کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسی ہیں ی removing کرتاولی ک Gardانی ک villages کار صان start مول کہہ مولتا بھی چند نمو مولتا اگل والے آپ چند نمو مولتا گا جسی وہ ہمارے ویورڈ جائے نا وہ سمجھ گیا ہے اس لئے معصم کے حال سناتے رہتے ہیں مجھے چھوٹ اپس آنے گے پسٹ پاک سلوائیں پلیز کیجئے جی جی السلام علیکم علیکم السلام آپ کیا حال ہے بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں کہ دیسی سٹائل برگر آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اللہم چا کہہ رہی ہیں آپ کے بارے ہیں دیسی سٹائل برگر بنا رہی ہیں دیسی سٹائل برگر exiting دسی پر فرشوٹ کے چلی ددمار ای برگر اس وقتاً دنستان ٹھیک داغوس ہمیں رہے ہیں چلی لب tolerہ صورت چیز وگو برگر دہنستان پاتھ شاید شاید چلی خود باہت چیزیں بناتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے بھی ہیں بہت شکریہ کہ بہت شکریہ بہت شکریہ انجوائی کریں بارش کو ابھی شو تو نہیں دیکھ سکتی رات سالے دس بجے دیکھ لی جے گا مجھے بہت سارے کالرز چیزیں نہیں کرنا آپ نے ہاں بلکل بلکل مجھے نا کی جا گا بہت سارے کالرز یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ بجے لوگ چیدن ہو جاتی ہیں نمیدہ نمیدہ ہمیں دیگنے ہوگا ہمیں دیکھیں اور ہمیں پیپی کوئی بھی ریشپی سر لے جب پیشی ہو دو مینٹ پری موقع یہ دیکھیں یہ آپ کو یوں دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ تو کچھا خاص ہے لیکن یہ کھانے میں آپ کو بہت اچھا صرف اس لئی لگے گا اس کو ہم نے اس پند پر بنایا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم نے جو چکن پر استعمال کی ہمیں وہ ہے ہمارے پاس تھائر پیس یہاں پر برگر بنز جو ہیں ان کے اوپر میں نے بہت ہی اچھا سا اس کو سے کیا ہے اب ہم یہاں پر چکے فرس ٹیٹ کا زیویدر سار میرے پاس یہ برگر ساوس موجود ہے تو مجھے تو کسی ساوس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی یعنی اب آپ کے پاس فرس ٹیٹ کا یہ برگر ساوس موجود ہے تو واقعی آپ کو نہ ٹومیٹو کیچپ نہ میونیز یا میں مزید اس میں کچھ اور ٹویسٹ کرنے کے لیے یہ ساوس کو اچھا بنایا جا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ برگر ساوس ہی پرفیکٹ ہے پرفیکٹ ہے یہ نا اچھا جی اسی کے اوپر میں یہ سرد لیف ٹھیک ہے میں یہاں پہ رکھتی جا رہی ہوں اور جلدی جلدی ہم اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ اب آلموسٹ اچھا یہ خودی اس پہ یہ پھیل جائے گا اس لیس کو زیادہ پھیلانی کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیا اچھا ہماری جو ڈرم سٹکھ ہیں جیسی ہو جائیں گی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بن کے کیسی لگ رہی ہیں یہ فرش ٹریٹ کا زبادر سا یہ برگر ساوس جو ہے نا بہت ہی شاندار ہے جو آپ کو بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے گھر پہ آپ کے پاس تیار ہے آپ فٹا فٹ لائیے اور اس کو انجوائی کیجئے سیدی یہ ہو گیا اچھا اب میں ایک کام یہ کروں گی کہ یہ چیز سلائس میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اور یہ سکر لگاتے جائیں گے اوہو یہ تو دھوننا کھولنا مشکل لیکن مل گیا مل گیا ایک مل گیا ایک مل گیا اچھا پہ رکھ دیتے ہیں اچھا ڈریکٹ چکن پہ رو اس پہ رکھ دیتے ہیں بہتری نے کا گرم گرم ہمارے پاس چکن ہے نا ہاں اس پہ رکھ دیتے ہیں اب آپ پہ رکھی اس پہ گھوڈ ہو گیا نا زیادہ آسان ہو گیا یہ کرنا نا دس ہو گیا اچھا میں بریک لینا اچھا بس ایک ہم ایک ہم اچھا ہمیں کیا کرتی ہوں کہ ایک میں اٹھا کے اس کو میں یہاں رکھتی ہوں ساییے جی یہ چلا گیا اس پہ اور اس کے بعد ہمیں کام یہ کریں گے کہ یہ میرے پاس تماتر کے پیاس کے سلائسز ہیں کچھ ہمارے پاس یہ تماتر کے سلائسز ہیں اس پہ رکھیں گے اگین ہم ڈالیں گے اس پہ یہ تھوڑا سا اگر آپ برگر ساوس کے ساتھ کچھ اور ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں سمتنگ آپ بھی دل کر سکتے ہیں کچھ اور تو بہت ساری ورائٹی ہیں تو پریشان نہ ہوئیے کہ مارکت جائیے اور دھونڈیے اپنی لائف آسان کرنے کے لیے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے اور اپنے ریسپی کے اور فلیوز کو بڑھانے کے لیے چلے یہ ہو گیا ہمارا ایک برگر تیار ہو چکا یہ دیکھیں جی بہترین سا اور جمبو سائز کا اب باقی اور کیا ہو رہا ہے اچھا فرائز ہمارے یہاں پہ ہو رہے میں باقی کو کمپیٹ اسی طرح سے کروں گی ٹھیک ہے کروں گی جب آپ بریک سے واپس آنگے تو پھر دیکھئے گا کیا ہوگا ڈان ہو گیا تو یہ تو کام ہو رہا ہے فلال برگرز کو بس اسی طرح سے ریپیٹ کرتے جائیں گے پھر مزید آگے کیا ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا جاتے جاتے بریک پر ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ ہو رہی ہے ملک بھر میں ہمارے پورے پاکستان میں ایک مہم سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ ہے پولیو کی مہم ہم چاہتے یہی ہیں پورا پاکستان میں ہر جتنے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے کہ ان کے بچے پولیو سے محفوظ رہے اور یہ تب ممکن ہے جب ہر بچہ پانچ سال سے کم عمر کا بچے نے پولیو کے یہ ڈراب ضرور پیئے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ڈراب ضرور پیلوائیں یہ دور ٹو دور ایک مہم ہے جو کہ آپ کے لئے آسانی ہے آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ کو کہیں جانا پڑے گا کسی کلینک کسی ہسپٹل اندر جا کر آپ نے یا کسی کیمپ میں جا کر بچے کو پولیو ڈراب ضرور پیلوائیں تو ایسا برکل نہیں ہے آپ کی آسانی کے لئے کر دیا ہے آپ کے گھر پہ وہ ٹیم آئے گی پولیو کی ٹیم آئے گی اور بہت ہی سیف لی آپ کے بچوں کو یہ پولیو ڈراب ضرور پیلوائے گی تو جب جب آپ کے گھر کے دروازے پر پولیو کی ٹیم آئے تو اپنے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ڈراب ضرور پیلوائے یہ آپ کا ہمارا ہم سب کا فرض ہے اور ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ پولیو ڈراب ضرور بھی ہیں پھلال جا رہے ہیں برک پہ پھر مزید آگے کیا ہوگا شیئر کریں گے اس برک کے بعد پھلال جا رہے ہیں برک پہ پھر مزید آگے کیا ہوگا شیئر کریں گے اس برک کے بعد ایک طرف بابیگو ڈرام سٹکس جو کہ دوسرے سٹوف پر ہماری ریڈی ہو رہی ہے سلولی سلولی اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا وہ دیکھیں جب وہ گل جائے گی اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا تو ہم اس کو نکالیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے اور سالٹ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے برگرز جو ہیں وہ ہمارے بہترین سے تیار ہو گیا گرل چکن اب آپ نے دیکھیا کتنا دیسی سٹائل سے پہنے آپ کو بتایا ہے ایم شور کہ اب آپ نے اس کو فالو کر لیا ہوا ٹھیکے جی اب آجاتے ہیں یہاں بردہرے اچھا سا کھانا ہو تو کوئی ڈرنگ اچھی سی ہونا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلا آپ کو سپریشیا کا ہی بلینڈر چاہیے ہوگا جی بلکل یہ میں اس میں ڈالوں گی دہی سٹرابری یوگرٹ جو ہے میں بنا رہی ہوں سٹرابری یوگرٹ شیک ٹھیکے یہ ڈال دیا اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اسے پانی کیونکہ آجاتے ہیں بہت سٹرابیریز آئی بھی ہیں اور آپ انہیں یوز کیجئے بچ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں آل موسٹ فرش کا ہی آف لیور اور ٹیسٹ انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے فرش فریٹ کی یہ فروزن سٹرابیریز جی یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس میں سے کام کرتے ہیں دو بچا لیتی ہوں ٹھیک ہے باقی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اچھا ایک سیکنڈ میں اس میں نکال لیتی ہوں چلیں جی یہ گئی اس کے اندر اور دو یہ میں بچا لیتی ہوں بلکہ چلیں ایک ہی بچاتی ہوں سہیے باقی ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا اسٹرابری سرپ موجود ہے فرش ٹریٹ کا یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ اچھا مجھے آئس مل جائے تو ذرا اچھا رہے گا یہ گئی اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا تاکہ اسے کھلکی سی مٹھانس اس کے اندر شامل ہو جائے اس کو میں بلینڈ کرنا شکر تھی ہوں ساتھ ہی پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے آئس سہیے جی اس کو ہم ڈال دیا جب تک آپ اس میں بلکل اور یہ زبادہ سا ہمارا جو بلینڈر ہے آپ ہم کوئی شگر وگارہ نہیں آٹ کریں شکر میں نے ایڈنی کی سیکھے میں نے سرپ ڈال ہے اوکے اب ہل کھوڑا ساپ کو یہ دیکھنا اور ہم یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں ہماری خاص ریسیپی کو خاص اور مزدے کا آواز آرہی ہے یہ ہے سپرنشا کے سٹ آئم بلینڈر جو کہ آپ کو معلوم ہے یہ بہتورین ہے زبردست ہے کیوں کہ یہ سٹ آنٹ بلینڈر ہے آپ کو معلوم ہے شاپ بلینڈر ہے بہترین کام کرتا ہے زبردست ہے لیکٹرک سٹی کام سے کام کنزیوم کرے گا ریزن یہ ہے جتنا خوک ہوگا اتنا کام الیکٹرک سٹی ہوگی تو یہ بہترین ہے آپ کے گھر میں بلینڈر تو میں خاصل سے ہر ریسیپی میں ضرورت ہوتی ہے بہترین لانگ ٹرم آپ کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے سپرنشا ایزی ٹو ہانڈل ایزی ٹو واش ساری چیزیں بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس سپر ایشیا کے ساتھ نہ صرف کہ یہ سٹ آنٹ بلینڈر کی بات ہو رہی ہے بلکہ ہینڈ بلینڈر سٹریس جوس ہے فون فیکٹری یہ تمام چیزوں کی ورائیٹی دیئے ہیں کچھن الیکٹرونک اپلائنسز اگر آپ کو چاہیے اور آپ چاہتے ہیں بار بار نہیں خریدنا پیس سے بار بار خرش نہیں کرنا تو بہترین ہے آپ کے پاس سپر ایشیا موجود ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر اتنی سائی ریسپیز اتنے سارے شوز کوکنگ کا ہی چینل تو ہر جگہ صرف ایک ہی یوز ہوتی ہے برانڈ الیکٹرونک اپلائنسز میں وہ ہے سپر ایشیا یہ دیکھیں آپ نے کتنا زبادر سا آپ نے آئیس بھی اس میں ڈال دی آئیس ڈال دی میں نے اچھا با آئیس ڈال جاہیں تو آپ اس کو کرش کر سکتے یہ میرے پاس ایک سٹرابی رکھی اس کو میں کوشش کر رہوں گے کہیں ٹکانے کی بہت زبادر سا یہ ہمارا شیک جو ہے تیار ہوگے اس کو آپ رمضان میں بنائی گا رمضان میں آپ اس کو سہری میں افتاری میں دونوں میں بنا سکتے کیونکہ سٹرابی رکھی ہوئے اپنے گھر میں اور اس کے بعد یہ بچے بھی شخص ہیں کہ اب آپ اس کو دودھ میں بنائیں دہی میں بنائیں جس میں آپ کا دل چاہتے ہیں ہیوی کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اس کے اندر کریم شامل کر دیں لیکن میں نے زیادہ لائٹ رکھا ہے کیونکہ سٹرابی رکھے ہمارے پاس بہت اچھی کالٹی کی تھی اور ساتھی ہمارے پاس سرپ بھی بہت اچھا تھا تو اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھا ہے ام شور کہ آپ کو اچھا لگے گا اچھا بہت صرف اب ہماری ڈرم سٹکس رہ گئی ہیں جو کہ تھوڑی ہی دیر میں منظریں آم پہ آنے والی ہیں تو وہ منظریں آم پہ آنے سے پہلے ہمیں بریک لینا ہوگا کیونکہ اس کا انتظار کریں گے تب ہی ہم وہاں سے یہاں لے کر آتے ہیں صرف بہت صرف بابی کیو ڈرم سٹکس رہ گئی جس کا لک دیکھنا بہت ٹیبل پہ موجود ہیں بہت خاص اور مزیدار سی یہ برگرز رکھے میں سپائٹ سی چیزی گرل برگرز ان کی پریزنٹیشن کیا کی ہے تمام ڈیٹیلز وہ تمام چیزیں جو ریسپی کار یعنی ریکاپ میں ہونے لگی ہیں تو دو ریسپیز دونوں کا ریکاپ سٹرابیری سموڈی یوگرٹ اور شیک جو بھی آپ نے ریڈی گیا وہ تو بہت ہی کوئک تسانتا آپ لوگوں نے دیکھنے آپ کو سمجھ جائے گی ہوگا ابھی ٹیم ہر ریکاپ کا طریقہ آپ دیکھیں پھر ایک چھوٹا سا بریک لیے پھر آپ کو چھوائیٹ کرتے ہیں ورکھو باک اور یہاں پر ٹیبل کیا زبردیس لگ رہی ہے مطلب میں ہی سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ خود کے اپنے ہی لیے ہی یہ ستہاں سے ٹیبل سجائیں کچھ ریسپیز کو آپا سٹائلنگ سے خوبصورت اور بہت دکھا دیتی مطلب برگر سے بنیتے لیکن جس طرح سے پریزنٹیشن کی وہ کمال کی کی ہے اور اب منظر آم پر جوائے ہیں باریکیوڈ ڈرم سٹکس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا سپے گلیز ہے کس نے آیا ہے اس میں کیونکہ اس میں ہم نے براؤن شگر ایٹ کی تھی براؤن شگر سے اچھا سا گلیز ایک سویٹنس اس کے اندر آئی ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ برگر آپ بنائی گا اسی طریقے سے بنائی گا اسی طرح سے گریل کیجئے گا آپ نے کہ کوئی اتنی زیادہ اس میں ایفرٹ نہیں ہے آپ نے لیکن یہ کہ جو چکن کا جو پیس میں نے بتایا آپ کو وہ تھائے پیس لیجئے گا تھائے پیس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا آپ گھر میں بھی لائکے اس کو بیچ سے آپ اس کی جو بون ہے وہ نکال سکتے ہیں ہاں میں نے نہیں نکالی مجھے نہیں سمجھ جاتا نہیں وہ بہت بس مستے غلطی تھوڑی ہوگی ہنہ کہ یہ بھی میں نے خود ہی نکالی تھی بیس سے آپ بلکل اس سے سیزر سے نکال دیں آپ چاہیں تو نائف سے نکال بہت آرام سے نکال پھر اس کو فلاتن کرے اچھا یہ بھی آپ نے مرینیٹ کرے تھوڑا سا چھوڑیں گے تو زیادہ بہتر ریزرڈ لے گا اور اس کے بعد آپ کو بنانا کچھ مشکل نہیں تب ہی کے اوپر آپ نے ڈانی چیزیں کوک ہو گئی اسی پر آپ نے چیز دارا آپ نے دیکھا چیز چیز کتنا اچھا سا ملٹ ہو گیا تھا چیز ملٹ ہو جاتا تو برگر میں آپ کو مزا آتا ہے اور پھر ہی ہمارے پار فرش چیٹ کی زبدیسی برگر ساوٹ تو اس نے تو اور پہ چارچان مگا دیا تو فرش چیٹ کے ساتھ ان کی ساوٹسز ان کی فرنچ فرائی ان کی اس سٹرابیری سرپ ان کی سٹرابیری فروزن ان کے سماع کرتے پہ ہم نے ہر ریسپی کو بہت مزے کا بنایا ہے اور اس کے لئے ہمیں اور چیزوں کی ضرورت ہوتی جیسے کہ فوجی سپرین کوکنگ وائل یا پھر بناسبتی کی یا پھر ہم بات کریں بلندر کی تو افکارس وہ ہوتا ہے سپر ایشیا سپر ایشیا اچھا پھر رمزان ہارے رمزان میں تو اتنی کوئی چیزیں چاہیے اتنی ہے سہری کا ٹائم ہو یا افتار کا ٹائم ہے آپ کو ڈرنکس بہت اچھی چی چاہیے ہوتی ہے تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ اس میں جب بن چاہتی ہے ہینڈ بلندر ہو یا یہ دوسرا بڑا 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 بلندر ہم نے استعمال کیا ہے سمیں بن سکتی ہے بلکل اور ہینڈ بلندر تو بہت ہی میرا کوئی فیوریٹ ہے بہت ہی مجھے پسند ہے چونکہ آپ کو مس نہیں ہوتا مس نہیں ہوتا وہی کر دیا وہی کرنا وہی کر دیں ایکسٹرا آپ کو جگ میں یا چیزوں میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت آپ کی جائے گرم ہی اور ٹھنڈا سب ہو جاتا ہے یہ ہی ہی تو ہینڈ اور واش کا طریقہ آسان کس طرح سے کھولیں ازیلی واش کر لیں لائف آسان کرنے کے لئے کوئی کھانے کے لئے آپ کے پاس سپریشیا موچ گو تا ہے کل کیا بن رہا ہے پتال تو آپ بہت زبردست اور مزید کی ریسپیز بنا رہی ہیں مطلب تین بہت ریسپیز میں نام پڑھنے جاری ہوں جو کہ بہت یعنی چکن کرائی تو بہت دیکھیں لیکن اب دیکھیں گے یہ دھاپا سٹائل کیسے بنے گی دے گی بیف بریانی اوہ مطلب میں تو سوچ میں پڑھ گئی تھی ابھی تک بریانی کیوں نہیں آئی میں نے اسی لئے آپ سے کہا کہ آپ پڑھ کے بتائیں گے تاکہ آپ زیادہ انجوئے کر سکتے ہیں ہاں اچھا کیا مجھے دیا مجھے پتہ جلے بریانی نہیں تھی بریانی آنا تو ضروری میں نے کہا میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی تو بریانی ہارن میں نے کر دی دارا جا نا میرے اوپر ڈالتی ہے ایسے خود ہی اندر دل میں خوش ہو دیتی ہے وہ بریانی نہیں دے بریانی بناو جاتی سے اور ساتھ میں یہ دب مزے کی دو ریسپیز ہوں اور پھر دیسی میٹھا ہو تو پھر کیا ہی کہنے ہو جائے تو کھیر بننے جاری ہے لیکن یہ کوئی عام کھیر نہیں ہے اس کھیر کو اور بہت ہی ہل دی کرنے کے لیے آپ نے رکھی ہے مکھانے کی کھیر یس یعنی کال کی ریسپیز کمال کی ہیں تو میس مط کیجئے گا اب یہ لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک والے لوڈ شیڈنگ کی ٹائمیں پانچ بجے کی رکھ دیں اب اس میں ہم مجبور ہے کچھ کرنی سا کر سکتے لیکن ٹین تھرٹی پہ لیکن پتہ کیا ہوتا کیا ہے یہ ٹائمیں چینج ہوتے رہتے کچھ عرسے کے بعد پر کئی اور جانا شروع ہو جائے گی کسی اور کچھ شو آپ کا مرس ہوگا لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پرگرام ہے پانچ بجے صبح بھی ہوتا ہے پانچ بجے صبح ہوتا تب دیکھنے نہیں تو رات ساڑھے دس بجے دیکھنے کہیں سے بھی مس مت کی جگا دیجے جازت کا لیے رسپیز کے ساتھ ہو رہے ہیں حاصل اللہ حافظ موسیقی موسیقی